اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و السلام علی شرف الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین و طہا و یاسین و مولانا و مولا سقلین امام الحرمین صاحب کعب قوسین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد و آلہی اہل بیتی الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین و لعنت اللہ علی عادائہم و منکر فضائلہم و غاسب حقوقہم مجمعین من الان اے قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہو تبارک و تعالی فی کتابه المبین و ہوا اصدق الصادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسعلو اہل الزکر ان کنتم لا تعالمون صلوات برمہ محترم سامین و برادرانیمانی عزاداران سید الشہدہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اور اس کا دیکھیں مجلس کی میں یہی سے ابتدا کر رہا ہوں یہ ایک تمہید ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو بیان کے ایک حدیث ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولا حسین کی یہ حدیث یہی محرم کے لیے منانے کے لیے کافی ہے کسی نے سرکار سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے یہ جو ظالم بنتا ہے ظالم وہ کس کی وجہ سے بنتا ہے تو امام نے فرمایا یہ بڑھتایا جا رہا ہے سوال کیا جا رہا ہے مولا یہ جو برائیاں بڑھتی ہیں تو برے لوگ بڑھتے ہیں کہ ہاں تو کیا ان برے لوگوں کی وجہ سے کہ نہیں برائیاں جو بڑھتی ہیں وہ ان اچھے لوگوں کی وجہ سے دیکھیں امام اپنے دور میں ایک عظیم جواب دے رہے ہیں برائیاں برائیاں برے لوگوں کی وجہ سے نہیں بڑھتی ہیں برائیاں اچھے لوگوں کی وجہ سے بڑھتی ہیں کہا مولا کیسے کہا جیسے تم لوگ ہو اب دیکھئے یہ اس دور کی بات ہے تمہاری وجہ سے برائیاں بڑھیں کہا مولا فرزند رسول یہ کیسے کہا جب اچھے لوگ اپنے دامن کو بچا لیں مولا حضرت کرے جب اچھے لوگ جب ایماندار لوگ جب پارسہ لوگ جب متقی لوگ جب پرہزگار لوگ اپنے دامن کو بچا لیں اور ایک سائیڈ میں ہو جائیں کنارے لگ جائیں کہ یہ برائی کر رہے ہیں ہم سے کیا مطلب یہ ظلم کر رہے ہیں ہم سے کیا مطلب یہ غلط کر رہے ہیں ہم سے کیا مطلب تو مولا فرماتے ہیں جب ایماندار اور اچھے لوگ اپنے دامن کو بچا کر کونے میں چلے جائیں گے ایک سائیڈ میں چلے جائیں گے تو برائی کرنے والوں کو پورا میدان مل جائے گا برائی کرنے والوں کو پورا میدان مل جائے گا اب اسی کی طریق ملاحظہ کریں کہ دیکھئے اللہ نے قرآن میں کیا کہا قضاب اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو پہلی چیز اسلام نے بنیادی فرق بتایا کہ جہاں علم ہوگا دیکھئے یہ الگ بات ہے جہاں علم ہوگا وہاں شناخت ہوگی حالانکہ یہ مولا علی نے نیجل بل آقا میں فرمایا ہے کہ دو قسم کے لوگوں نے میری کمر توڑ دی وہ عالم کے جس میں عمل ہی نہیں یاد رکھئے گا وہ عالم کے جس میں عمل ہی نہیں جب عمل نہیں ہے تو وہ بھلے کتنا بڑا عالم ہو اہلِ بیت کو پہچان نہیں سکتا اس کی دلیل میں دو جملوں میں دے دوں کہ مولا علی نے جو آخری جنگ لڑی جس کا نام جنگ نہروان یہ کون تھے یہ سب خارجی تھے اچھا پرہزگار تو ہی جنے تھے تاریخ کے اعتبار سے پڑھئے کہ اتنے پرہزگار تھے کہ قرآن گلے میں ڈالے رہتے تھے دیکھئے یہ عمل تھا ان کا ہر وقت اللہ کا ذکر نماز قضا نہیں زکاة کے پابند یہ سب اپنی جگہ ہیں نماز روزہ حج زکاة ہر چیز کی پابندی اس کے ساتھ حدیث میں موجود ہیں کہ اتنی عبادت کرتے تھے جہاں اللہ کا نام آ گیا فوراں ان کی آنکھ سے آنسو نکل آتا تھا قرآن پڑھئے تو قرآن میں ہے مومن تو بس وہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو خوف خدا سے ان کے دل سینوں میں دہلنے لگے دیکھئے نماز قرآن میں اللہ نے کئی جگہ ذکر کیا لیکن ایک جگہ جو کہا تو کہا کہ نماز برائیوں سے بچاتی نماز کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کو برائیوں نہیں خالی برائیوں کے لئے نہیں کہا پڑھئے قرآن اللہ نے کہا دو چیزیں ہیں نماز میں ایک یہ ہے کہ برائیوں سے بچاتی ہے دوسرے یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہے دوسرے اللہ کا ذکر ہے تو کسی نے مولا علی سے کہا کہ یا علی آپ نماز کو پڑھتے یہ نماز تو برائیوں سے بچاتی ہے اور آپ ماشاءاللہ سے تو ہر برائی سے اللہ نے آپ کو دور رکھا تو مولا نے فرمایا خالی برائیوں کا وعدہ نماز نے نہیں کیا نماز کے لیے یہ بھی اللہ نے کہا ہے کہ یہ اللہ کا ذکر ہے تو تم نماز اس لیے پڑھتے ہو کہ برائیوں سے بچے رہو ہم نماز اس لیے پڑھتے تاکہ اللہ کا ذکر ہوتا رہے تمہاری نماز ہو رہے اور ہماری نماز ہو رہے اچھا اب آجائیے مولا متقین دیکھیں میں ان کے تقدس کو روک کر جملہ کروں مولا متقین نے جو وسیعت نامے کی ہیں نحجل بلاغہ میں ایک صفیل سے واپسی پر وسیعت نام ایک امن ملجم کے لیے لقص ہے اور ایک اپنی اولادوں سے اس میں یہی کہا کہ میرے لال دیکھو نماز کا بڑا خیال رکھنا اس لیے کہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے السلاط و مددین نماز دین کا ستون کس سے کہہ رہے ہیں حسن و حسین سے اچھا یہ بات بار بار کہی نماز کا بڑا خیال رکھنا اس لیے کہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے اب آجائیے نماز کیا ہے دین کا ستون یہ جو سلیب پڑی ہوئی ہے یہ رک نہیں سکتی اگر یہ ستون نہ ہو اسی طرح سارا اسلام نماز پہ رکا ہوا ہے اب ہم ملاحظہ کریں سارا اسلام نماز پہ رکا ہوا مولا علی نے یہی فرمایا السلاط و مدد نماز دین کا ستون لیکن اسی نحجل بلاغہ میں مولا فرماتے ہیں ہم اساس الدین ہم اہلِ بیت جو ہیں یہ دین کی بنیاد ہیں میں کہنا ہوں ساری سلیب ستونوں پہ رکی ہوئی ہے ستون کہاں رکے ہوئے ہیں بھائی ملاحظہ کریں یہ ساری بلڈنگ ساری چیزیں یہ ستون ہیں رکے ہوئے ہیں ستون بھی تو کہیں رکے ہوں گے تو آپ کہیں گے یہ زمین کے اندر ہے اس کی بنیادیں یہاں ہیں اب مولا علی نے کیا فرمایا ہم اہلِ بیت دین کی بنیاد ہیں ملاحظہ کریں ہم اہلِ بیت دین کی بنیاد ہیں اب اس کے لئے علامہ ذیشان اہدر جوادی آل المرہوم نے نیجل بلاغہ کی شرعہ میں بیان کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہی تو نکتہ سمجھنے کے لئے کافی ہے کہ نماز کفر اور اسلام میں خد فاصل سورہ روم پڑھئے کہ اللہ نے کہا نماز پڑھو مشرق نہ بنو یعنی اگر نماز نہیں پڑھی نماز کا قائل نہیں ہے تو شرق میں داخل ہے پوری توجہ ہے تو نماز کے لئے یہ کہا اللہ مزید شاہر نے درجوان دینے تو شریک ہی مرہوم کہا یہی اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے سمجھ لیجئے کہ نماز رکن ہے اگر نماز نہیں تو دین نہیں اگر نماز نہیں تو اسلام نہیں میں ملاحظہ کریں تو کہتے ہیں کہ سارا اسلام نماز پر ہے نماز نہیں تو اسلام نہیں اور اگر اہلِ بیت نہیں تو نماز ہی نہیں اگر اہلِ بیت نہیں تو نماز ہی نہیں اسی لئے ساری نماز ایک طرف اہلِ بیت پر تشہد میں سلام ایک طرف سراوات پر ہے محمد آلِ محمد ساری نماز ہے تو دیکھیں یہ جو ہمارے اہم آیان کیا جاتا ہے تو علم کی ذات علم کی لوگ علم کی بات قرآن سے پوچھا جائے اور قرآن بتائے گا میں ایک جملہ کہہ دوں کہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں اہلِ بیت کو پہچان لیا جاتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ عمل بھی اس کے ساتھ میں ایک جملہ کہہ دوں تا شاید آپ بار بار سنتے ہوں مگر میں نتیجہ دے رہا ہوں پسرِ سعید نے دس محرم کو صبح فجر کے وقت جب امام حسین نماز پڑھ رہے تھے کہاں پڑھ رہے تھے خیمے سے باہر سہرہ میں سارے ساتھ تو پہلا تیر بھیگا یہی سے ابتداء ہوئی اور کہا گواہ رہنا فوج والوں میں پہلا تیر حسین کی طرف پھیج رہا ہوں مجھے یزید سے سب سے پہلے ہی نام دلوانا ابن زیاد سے سب سے پہلے ہی نام دلوانا اس لیے کہ میں سب سے پہلا تیر بھیگ رہا ہوں دیکھئے کس نے کہا پسرِ ساتھ اور بھید کس کی طرف رہا ہے حسین کی طرف پھر لفظوں کو بدل کر کہہ دوں پسرِ ساتھ تیر نماز کی طرف نہیں بھیج رہا ہے مکمل دین کی طرف تیر بھیگ رہا ہے بھی کہا گیا نا شاہست حسین بادشاہست حسین دینہست حسین تو یہ پھیک رہا ہے کہ گواہ رہنا مجھے یزید سے سب سے پہلے ہی نام دلوانا اب میں پھر دوسرا گواہ کس کو کیا پسرِ ساتھ فوجیوں کو گواہ کیا گواہ رہنا فوج والوں حسین کی طرف پہلا تیر بھیگ رہا ہوں مجھے یزید سے سب سے پہلے ہی نام دلوانا اب دوسرا منظر میں بھیگ رہا ہوں میں مسائب نہیں پڑھ رہا ہوں ابھی فضائل پڑھوں گا فضائل سے فضائل نکالنا آسان ہے مسائب سے فضائل کو نکالنا بہت مشکل ہے ہمیں دوسرا منظر پیش کر رہا ہوں ایک یہ کہ پسرِ ساتھ نے تیر بھیگا اور کہا کہ گواہ رہنا میں حسین کی طرف سب سے پہلا تیر بھیگ رہا ہوں مجھے یزید و ابن ازیاد سے سب سے پہلے ہی نام دلوانا پوری توجہ اب امام حسین کا فقرہ دیکھ لیجئے کربلا میں جب جناب یعنی اکبر کو رخصت کیا ہے یہی تو آپ سنتے رہتے ہیں تو کیا کہا کہ پروردگار اب تو گواہ رہنا پروردگار اب تو گواہ رہنا اب میں حسین تیری راہ میں بھیج رہا ہوں جو صورت و صیرت یہ آپ سنتے رہتے ہیں نا رفتار گفتار یعنی ہر چیز میں تیرے رسول سے مشابہ دیکھئے اب دونوں گواہیاں لے لیجئے کربلا سمجھ میں آ جائے گی پسر ساد نے تیر پھیکا تو یہ کہہ کر کہ فوجوں گواہ رہنا کب پھیکا ہے تیر جب امام اسے نماز پڑھ رہے ہیں صبح کی اجھے یہ بھی ایک فلسفہ ہے خیمے میں نماز کیوں نہیں پڑھی اندر خیمے کے باہر کیوں پڑھ رہے ہیں یہ بھی دنیا دیکھ لے کربلا میں کہ یہ مسلمان ہیں نمازیوں کے گلے کارڑ رہے ہیں آج اگر کہیں یہ حادثہ ہو جائے کہ نمازیوں کے گلے کارڑے جائے تو سمجھ لینا یزیدی گروپ کا ہوگا پھر کی توجہ ہے نا ذہن علیہ میں تو اس نے پہلا تیر پھیکا اور کہا کہ واہر ہے نا میں حسین کی طرف پہلا تیر پھیک رہا ہوں مجھے یزید سے پہلے نام دلوانا فوجوں کو گواہ کر لیا یزیدو ابن ازیاد سے اور اب امام حسین نے جب جناب علیہ اکبر کو بھیجا تو کہا پروردگار اب تو کہا واہر ہے اب اسے تیری راہ میں بھیج رہا ہوں جو رفتار و گفتار میں تیرے رسول تھے کہوں گا مولا وہ تو فوجوں کو گواہ کر رہا اور آپ اللہ کو گواہ کر رہے ہیں پھر لفظوں کو بدل کر کہہ دوں وہ بندوں کو گواہ کر رہا آپ معبود کو گواہ کر رہے ہیں میدانِ گربلا میں یہ فرق کیسا آوازہ یہی سمجھنے کے لئے کافی ہے کہ جسے بندوں نے بنایا تھا وہ بندوں کو گواہ کر رہا تھا جسے اللہ نے بنایا تھا وہ اللہ کو گواہ کر رہا تھا میدانِ گربلا کے دونوں اناثر آپ کے سامنے ہیں اب پھر میں ذرا سا آگے بنا رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے گواہ دونوں باتیں ہیں گواہ کون کس کو کرتا ہے اب یہ کنیکشن کہاں سے آئے دیکھئے ایک بندوں کو گواہ کر رہا ہے اور ایک اللہ کو آجائیے تاریخِ آسمِ کوفی میری پوری ذمہ داری ہے بہت بڑے مسلمانوں کے علم ہیں انہوں نے لکھا کہ جب بادِ رسول حاکم بن کے ممبر پہ آئے یہ بڑے اچھے جملے آلز کر رہا ہوں حاکم بن کے ممبر پہ آئے تو یوں آشرباد لیا اور کہا کہ صحابیوں بھائیوں آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے مجھے خلیفہ بنا دیا آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے مجھے خلیفہ بنا دیا کیونکہ دونوں باتیں ہیں یہ تو آپ کا کرم ہے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں آشرباد لی رہے شکریہ دا کر رہے کہ بھائیوں آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے مجھے خلیفہ بنا دیا آپ نے مجھے حاکمان لیا آپ کا میں شکریہ دا کر رہا ہوں تاریخ پڑھ لیجئے تاریخ خیص میں کوفی بھاری مسجد میں شکریہ دا کیا کہ آپ نے مجھے بنایا اس کے لئے آپ کا میں شکریہ دا کر رہا ہوں اب تاریخ پھر پلٹ رہی اور کہا کہ چوبیس سال کے بعد جب اسی ممبر پر اسی تاریخی ممبر پر مولا علی تشریف لائے تو اب وہاں پہلے بیٹھے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے تو کسی نے لقمہ دیا دیکھئے یہ لقمہ ہمارے آنکھ کہا جاتا ہے لگنو میں اطراف میں اردو زبان میں لقمہ دینا تو لقمہ دینے اسے مراد یہ نہیں کہ کھانے کا لقمہ دینا کبھی ذاکر سے سبقت لسانی ہو جاتی ہے تو جو نیچے بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے بافہم ہوتے ہیں کہ وہ لفظ آہستہ سے صحیح دہرہ دیتے ہیں اور ذاکر سمجھ جاتا ہے کہ میں نے یہ لفظ غلط بولا ہے اس کو ہمارے آنکھ کہتے ہیں لقمہ دینا ہمارے آنکھرہ میں بھی اردو زبان میں بھی ہے کہتے ہیں لقمہ دینا تو جیسے ہی مولانی نبی کی جگہ پر بیٹھے تو نیچے سے کسی نے لقمہ دیا اب یہ انہیں کیا معلوم یہ لقمہ اسے دے رہے ہیں جو کائنات کو رزق باڑ رہا ہے ارے سلاوات بڑھے ہیں محمد آل محمد یہ لقمہ اسے دے رہے ہیں جو کائنات کو رزق باڑ رہا ہے کہا کہ یا علی آپ تو وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے اور انہوں نے تو بڑا اعترام کیا جگہ چھوڑتے چلے آئے تو علی کی پیشانی پبل آگئے میں کہتا ہوں علی کی پیشانی پبل نہیں آئے امامت کی پیشانی پبل آگئے امامت کی پیشانی پبل پڑ گئے اور کہا بھائے ہو مسلمانوں اتنی نیچی سوچ تمہاری ہے اتنی نیچی سطح پر فکر تمہاری چلی گئی کہ میں نبی کی جگہ پر بیٹھ گیا تو تمہیں تاجب ہو رہا ہے تب ہی تم مجھے لقمہ دے رہے ہو تمہیں تاجب ہو رہا ہے ارے یہ لگڑی کا ممبر ہے نبی کی جگہ پر بیٹھ گیا تو تمہیں یہ تاجب ہو رہا ہے سوچو میں نے فتح مکہ کے دن دو سے نبی پر اپنے قدم رکھے ہیں فتح مکہ کے دن دو سے نبی پر میں نے اپنے قدم رکھے ہیں اب آ جائے سنیے تو جب پہلا حاکم آیا تو اس نے یہی تو دھورایا کیا کیا آپ کا بڑا شکریہ آپ نے مجھے غلیبہ بنا دیا میں آپ سے بہتر نہیں ہوں ہر حال میں اب چوبیس سال کے بعد مولا لی آئے اور تاریخی ممبر پر وہی ممبر آئے زینے بدلے اور تو کچھ نہیں بدلا زینے بدلے ہیں زمانے بدلے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھئے کہ کچھ چیزیں ہمارے ہاں خام خام کے لیے اب چاہے ذاکرین کا مسئلہ ہو یا سننے والوں کے لیے کہ مولا لی کے اوپر یہ حرف ہے وہ کہاں مولا لی بڑے غریب تھے فاقے کرتے تھے یہ مجھے کوئی کتاب دکھا دیجئے فاقے کرتے تھے یہ ملے گا غریب تھے یہ نہیں آئے آپ کہیں گے کیسے نہجل بلاغہ پڑھ لیجئے نہجل بلاغہ پڑھ لیجئے یہ معمولی لوگ نہیں تھے بڑی جائداد والے تھے اب پھر مجھے کہنا پڑھے گا تاریخ مدینہ اٹھا کے دیکھ لیجئے ان کو انہیں پیغمبر کے دور میں بڑی بنجر زمینوں کو انہوں نے آباد کیا کتنے کمیک ہوتے ہیں کتنے باغات لگائے یہ سب ہے اور یاد رکھئے گا مالدار ہونا اور ہے پھر میں لفظوں کو بدل کر کہہ رہا ہوں قرآن میں دو لوگوں کو اللہ نے گھنی کہا مالدار ایک قارون کو ایک خدیجہ کو اب چاہے جیسے سنو ہمیں نہیں مالو ایک قارون کو اور ایک خدیجہ کو تو قارون کی بھی دولت تھی اور خدیجہ کی بھی دولت یہ قرآن میں ہے ہاں ایک تاریخ میں بھی ہیں اس کے مجھے انکار نہیں ہے لیکن قرآن میں دو ہی گھنی ہیں ایک قارون اور ایک خدیجہ مگر قارون اپنی دولت سمیش زمین کے اندر چلا گیا ٹھیک ہے نا یہی بات ہے بڑی تفصیل ہے لیکن ذکر قرآن میں ہے اس لئے میرانی صاحب نے بھی کہا ہے کہ قارون کا خزانہ ہو تو عزت نہیں ملتی قارون کا خزانہ ہو تو عزت نہیں ملتی دولت سے کمینے کو شرافت نہیں ملتی سلاوات بڑھے محمد آل وحمد قارون کا خزانہ ہو قارون کا خزانہ ہو تو عزت نہیں ملتی اور دولت سے کمینے کو شرافت نہیں ملتی آجا دیکھئے ایک صاحب نے ذکر کیا کہ صاحب وہ کرور پتی ہیں وہ عرب پتی ہیں لگ پتی ہیں تو دوسرے صاحب وہیں بیٹے تھے ہم ہوا کریں کیا کوئی کبھی ایک روپیہ کسی کو دے دیا کسی قوم کے آدمی مدد کی ہے ارے کچھ نہیں چار مجیسیں کر لیتے ارب اور روپیہ کے مالک بنے وقت دے دیکھیں تو ان کی ہوگی ان کے پاس دولت اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قوم پہ نہ خرج کرے جو اپنے پہ نہ خرج کرے جو دین پہ نہ خرج کرے اس کی دولت کا کوئی فائدہ نہیں دیکھیں میں پھر عرض کر رہا ہوں تو عزیزو خدیجہ کی دولت خدیجہ کو بھی غنی کہا گیا میں کہوں گا پروردگار یہ بھی یاد رکھئے گا تاریخ پڑھ لیتے اگر کہیں وہ زیارت لگی ہو جس کو زیارت وارثہ یا مبسوتہ کہا جاتا ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے گا شاید میں صحیح کہہ رہا ہوں جناب خدیجہ کا نام اس میں ہے زیارت میں خدیجہ کے بیٹے حسین تم پہ میرا سلام یعنی نانی کا نام ہے اور دادی کا نام نہیں ہے دیکھیں ملاحظہ کریں میں کچھ کہہ رہا ہوں فاطمہ بنتِ اصد کا نام نہیں ہے مولا علی کی والدہ کا لیکن فاطمہ ذہرہ کی والدہ کا نام ہے تو کیا یہ ایک معصوم نے کوئی فرق کیا کہا فرق نہیں یہاں اس کا بھی ذکر کیا جس نے اسلام کو دولت عطا کی دیکھیں پوری توجہ ہے نا ذہنِ علیہ میں جس نے فرزدق نے بھی یہی کہا یہ اس کا بیٹ ہے امامِ ذہنِ الابدین کے لیے جس کی دادی عرب کی ملکہ تھی بس ہو گئی بات پوری اب تو نہیں اچھا اور آ جائیے آخری جملہ کہہ رہا ہوں قارون بھی غنی خدیجہ بھی غنی دونوں کو قرآن نے بالکل فیلٹر کر دیا الگ الگ بالکل کلیر کیا کیا کہا غنی وہ نہیں ہوتا ہے جو مال سمیٹ کے بیٹھ جائے غنی وہ ہوتا ہے جو لوگوں میں مال تقسیم کر جائے اب آپ کہیں گے کیسے خدیجہ سے یہی تو کہا تھا نبی نے کیا اللہ کے رسول کیوں اداس ہے کہ مسلمان وہ حکوم مر رہے ہیں ہمارے پر دولت نہیں ہے عرب کی ملکہ خدیجہ تھی لہذا کہا یہ لیجئے ساری دولت میں نے آپ کو حبا کی کس کو حبا کر دی پیغمبر کو آپ اسلام میں باتیئے اچھا دیکھئے آدمی اعتراض نہیں کرتا یہاں مجلس وہ کہیں بھی ہو اگر ایک ٹافی بڑھ رہی وہ بھی انسان سر جھگا کے لے لے گا مولا کے نام پہ ہے اختلاف کب ہوتا ہے جب ایک کو ایک تبرک ملے ایک کو پانچ ملے یعنی جہاں عدالت ختم ہوئی زبانیں شروع ہو جائیں گی اہمہ لحظہ کیا آپ نے جہاں عدالتیں ختم ہوئیں زبانیں شروع ہو جائیں گی تو یہ بات تو ذہنِ حلیہ میں آپ کو رکھنا ہوگا تو اب یہ دیکھنا ہوگا خدیجہ نے ساری دولت کسے دی کہ اللہ کے رسول لوگ یہ سمجھ رہے ہیں محمد کو دی اللہ نے کیا کہا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ محمد کچھ نہیں میرا رسول ہے جو میرے محمد سے دشمنی کرے گا اس کو بھی میں دیکھوں گا جو میرے محمد سے محبت کرے گا اس کو بھی میں دیکھوں گا میرا رسول ہے جو محبت کرے گا اس کا آج میں یہ دوں گا کہ قیامت تک اس کی نسل چلتی رہے گی اور جو میرے محمد سے دشمنی کرے گا ہوا لعبتر کی شکل بنا دوں گا ہم ملحظہ کرے دیکھیں پوری توجہ آپ مجھے نہیں معلوم کیا جملوں پہ توجہ کرے اِنَّا عَتَيْنَا قَلْقَوْسَرِ کے معنی یہی تو ہے رسول ہم نے آپ کو کسرتِ اولاد آجہ دیکھئے ہر معصوم کا الگ الگ دور ہوتا ہے اور الگ الگ بات جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ اسی گفتگو آٹھوے امام سے کسی نے کہا ہمارے اور آپ کے آٹھوے امام حضرت امام علیہ رضا علیہ السلام مولا اللہ نے آپ کو کتنا بلند بنایا سب سے آل آپ کو بنایا تو امام نے فرمایا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ہم بولا پھر کہا ہمیں اس لئے نہیں بنایا اللہ نے کہ ہم امام ہیں کہا پھر کہا ہمیں اللہ نے اس لئے بڑا بنایا ہے کہ ہم اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے کہا کیوں کہا قرآن میں اللہ نے کہا تم میں سب سے بڑا وہی ہے جو اللہ کا خوف زیادہ رکھتا ہے سب سے بڑا یعنی اپنے بڑائی کا محار نہ نبوت کو بتایا نہ امامت کو بتایا نہ اپنی بڑائی کا محار خاندان کو بتایا نہ قبیلے کو بتایا کہا ہم اس لئے بڑے ہیں کہ ہم میں اللہ کا خوف زیادہ ساتھویں امام حضرت امام موسیٰ قادم علیہ السلام مسجد النبوی سے روز رسول میں سلام کرنے آئے ادھر ساتھویں امام ادھر حارون یہ جل گیا اور اس نے کہا آپ وہی سوال کشن تقریباً ملتا جنگلہ ان کا آپ ہم سے کس بنا پہ بڑھیں حارون رشید بادشاہ دا نا کہا آپ ہم سے کس بنا پہ بڑھیں ہم تو بادشاہ ہیں تو امام نے فرمایا ہماری پڑھائی سنوں گے کہاں بتائیے کس بنا پر کہا ہم وہ ہیں جو کسی کے خاندار اور نصب میں شریک نہیں ہوتے اب نظم یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہم کسی کے خاندار میں شریک نہیں ہوتے کہا کیسے کہا ہم یہ نہیں کہتے ہم سید ہیں تو کہتے ہم شیخ ہیں ہم فلاہ ہیں ہم ملائزہ کریں ہم اتنے بڑے ہیں کہ ہم کسی کے خاندار میں شریک نہیں ہوتے لوگ جھوٹے دروازے سے ہمارے خاندار میں شریک ہوتے ہیں ہم کسی کے خاندار میں شریک نہیں ہوتے لوگ ہمارے خاندار میں جھوٹے دروازے سے آ جاتے ہیں اب اس سے بڑا ہی گندادہ لگا لے تو بڑا ہے یا میں بڑا بازیدو یاد رکھیے گا جملہ وہی کا وہی پر رہ گیا خدیجہ نے اسلام کو دولت دی تو دولت دی اور اس کے لیے کس کو دولت دی محمد کو دی نا محمد کے اسلام کو تو جب اسلام کو دولت دی تو اب اسلام کس کا ہے بساب اللہ کا تو جب اسلام کو دولت دی تو اب اس کا حق بھی دے گا یہ میں نے ساری دولت خدیجہ کے پڑھ لیجئے جملہ آپ کو حبا کر دی یہ آپ کی ہو گئی حبا نامہ جانتے ہیں نا اب آجائیے قرآن میں یہ آیت دو طریقے سے ہے رسول اپنے قربہ کے حق دے دو آجائے دیکھئے علیف تے عطا اور عائن تو عطا یہ الگ الگ ہیں عملے کا اعتبار سے اور دونوں کے معنی الگ الگ ہیں کیا کہیں گے تو میں دیکھ رہا ہوں دلین ہے قرآن میں اللہ نے کہا قیم السلاة وات الزکات تو عائن سے آتو نہیں ہے علیف سے آہے اب آپ ملاحظہ کریں یہ عطا کے معنی کیا ہے کہ یہ عطا کے معنی ہے حقدار تک اس کا حق پہنچا دینا فقیر کو زکاة ہے نا تو اس کا حقدار تک پہنچا دینا حق اور یہ جو حق دیا جا رہا ہے اس میں نکالنا کافی نہیں ہے پہنچانا ضروری ہے دیکھیں ملاحظہ کریں یہ عطا تو اب یہ لفظ کیا آیا ہے وعات از القربہ حق ہو رسول اپنے قربہ کا حق دے دو تو رسول نے قربہ کا حق کیا دیا کہا جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور میں وہی ممبر والا جملہ بھی اس کے لئے اتنی تمہید بنا دیا اور پیغمبر نے ایک پورا نبیستہ لکھ دیا کس کے لئے جناب فاطمہ زہرہ کے لئے اور اس میں جملے کیا کیا تھے کہ یہ میں باقی فدر اللہ کے حکم سے خدیجہ کے احسان سے دیکھیں دونوں جملے اب آپ تو عجد ہیں بھئی جس نے دیا تو عولت اسلام کو یہ اللہ بھی تو انہیں کچھ دیا چاہا اللہ کے حکم سے خدیجہ کے احسان سے اپنی بیٹی فاطمہ زہرہ کو حبا کر رہا ہوں اور اس کے نیچے نبی کی سائن تھی دستخل جب یہ حکم ہوا وہ کہا کہ آپ کے پاس گواہ اور نبیستہ تو دو طرح ہے یہ کئی مسائل ہیں لگ الگ جو ایک میں کر دیا گیا پہلے جناب زہرہ نے گواہ پیش کیے تو گواہ نہیں مانے گا پھر آپ نے نبیستہ دیا حاکم نے نبیستہ لیا وہ اس نے صحابی کو دیا بھئی تم پڑھو انہوں نے دوسرے کو دیا متوجہ ہے دوسرے نے دوسرے کو دیا میں کہوں گا بی بی یہ آپ نے جو نبیستہ دیا ہے پڑھ سبر ہیں حاکم سے لے کر صحابی تک بول کوئی نہیں رہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے یہ اندر سے پڑھ پڑھ کے اپنے موہ پر اپنے آپ تمہچے لگا رہے ہیں میں نے کہا بی بی تمہچے کیسے لگا رہے ہیں کہ اس لیے کہ کلینوں لوگوں نے ہی سب نے کہا تھا کہ نبی نہ لکھنا جانتے ہیں اور نبی نہ پڑھنا جانتے ہیں اور یہ تحریر محمد بتا رہی ہے کہ نبی لکھنا بھی جانتے ہیں نبی پڑھنا بھی جانتے ہیں دونوں باتیں ہیں نبی نبی لکھنا بھی جانتے ہیں اور نبی پڑھنا بھی جانتے ہیں تو خدیجہ کی ساری دولت محمد پر اسلام پر کام آگئے اب آپ جمعہ سنیے اسلام کو ساری دولت جو ملی ہیں وہ خدیجہ کو اس کا احسان یہ زیارت وارثہ ہے اب جب بھی ہوگا فائننس کرنے والے کا نام بھی ہوگا کس نے دی دولت اسلام تو بالکل گھٹنی ہو چاہلا لہذا جناب خدیجہ کا نام آگیا مولا علی سے پہلے یہی جملہ عرض کر رہا تھا جو آئے انہوں نے کہا آپ کا بڑا شکریہ آپ نے مجھے خذیبہ بنا دیا لیکن جب چوبیس سال کے بعد مولا علی آئے تو آپ نے کیا کہا یہ یاد رکھئے گا فرماتے ہیں نجل بلا کا پڑھئے فرماتے ہیں الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے جو حق کو اپنے اصلی مرکز پر لی آیا تم مجھے نہیں معلوم تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے جو حق کو اپنے اصلی مرکز پر لی آیا میں کہوں گا یا علی آپ سے پہلے جتنے آئے انہوں نے پبلک کا شکریہ دا کیا آپ اللہ کا شکریہ دا کر رہے کہ یہی سے بنیادی فرق چلا ہے پہنچان لو جسے بندوں نے بنایا تھا پبلک نے بنایا تھا بندوں نے بنایا تھا انسانوں نے بنایا تھا وہ انسانوں کا شکریہ دا کر رہا تھا جسے اللہ نے بنایا تھا وہ اللہ کا شکریہ دا کر رہا سلامت بڑے محمد آدم یہ اور کہیں سے مسئلہ نہیں ہے جس کو جس نے بنایا وہ اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے حجر دیکھئے میں دلیل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظلیل کرنے کے لیے بھی کچھ دیا جاتا ہے مالک بڑی طاقت ہے کل انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو میں عرض کروں گا کہ مولا علی کی پراپرٹی کیا تھی تاریخی حسناس نیجل بلاغہ پڑھئے جب یزید نے آخری حملہ مدینے پہ کروایا ہے تو کہا تھا ان سے بنی حاشم سے نہ بولنا تو یہ چوتھے امام اپنے پورے خاندان کو لے کر جو مدینے کے باہر مولا علی کی جاگیر تھی آج کے زبان میں کہا ہے جس کو فارم ہاؤس وہاں لے کی گئے اور یہ جو مدینے سے چلیں اٹھائیس رجب کو کربلا میں دو محرم کو پہنچے کوئی تاریخ دکھا دو کہ کہیں مام حسین کا یہ جملہ ہو کہ غلہ ختم ہو گیا کھانے پینے کا اسواب ختم ہو گئے یہ خاندانی رئیس تھے مگر فرق صرف تنا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں کبھی مال رکھا نہیں خاندانی رئیس تھے ہم دھلیل دیں گے اس کے لئے کتابیں گوان آجا آجا یہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اہلِ بہت بہت اچھے ہیں مگر آزاب شیعہ لوگ تو ہماری بات تھوڑی نہ ہے ہندو لوگوں نے بھی کتابیں لکھی انہوں نے بھی کہا علی سے بہتر کوئی نہیں حسین سے اچھا کوئی نہیں یہ کیوں کر رہتا ہے عیسائی کی کتاب آپ پڑھ لیجیے جار جردہ کی کتاب اس نے کہا علی سے اچھا دنیا میں کوئی گزراہی نہیں یہ کیوں کر رہتا ہے یہ تو ہمارے مسئلہ کے نہیں ہے مسلمانوں کو دیکھ لیجیے عام طبقہ جہتا ہے خواجہ حسن نظامی نے کہا کہ میں مسلمانوں کے علاقہ فرقوں میں گیا جہاں خیمے کے پڑھاؤ پڑے تھے اور میں نے دیکھا کہ ایک طرف وہاں سب کچھ ہے اوگازہ اب یہاں علی بھی ہیں اس فرقے میں دیکھا کہا وہ بھی علی کو مانتے ہیں اس فرقے میں گئے کہا وہ بھی علی کو مانتے ہیں بھائی ملائزہ کرے اس فرقے میں گئے کہا وہ بھی علی کو مانتے ہیں اجا اور نہ جائیے اللہ ما رہا تسین صاحب قبلہ گوپال پوری نے اپنی کتاب تفسیر انوار القرآن میں لکھا کہا صاحب شیعہ اور دوسروں میں کیا فرق ہے وہ صاحب وہ سب کو مانتے ہیں دیکھئے جملہ ملائزہ کریے گا کہا صاحب سب کو مانتے ہیں اور مولا علی کو بھی مانتے ہیں ٹھیک اجا پھر شیعہ کیسے ہیں کہ شیعہ صرف مولا علی کو مانتے ہیں اور دوسرے کو نہیں مانتے ہیں پوری توجہ ہے نا دینہ علیہ میں تو انہوں نے بھی یہ جملہ لکھا کہ اس کا مطلب انہیں پچھتر پرسنٹ نے مانا پچیس پرسنٹ شیعہ نے نہیں مانا علی کی وہ ذات ہے کہ جسے پچھتر نے بھی مانا پچیس نے بھی مانا حیف اللہ ایزہ کرے علی کی وہ ذات ہے جسے پچھتر نے بھی مانا اور پچیس نے مانا دونوں نے مانا تو دیکھئے ڈاکٹر انیتہ رائے نے ایک کتاب لکھی ہے مولا علی کے اوپر یہ لوگ کہتے ہیں کتاب علی کی تحریف کر دیں سب ہی لوگ تو کیوں تحریف کر دیں ایک گلاب کا پھول ہو تو جس کی آنکھیں ہوں گی وہ کہے گا بہت اچھا پھول ہے مولا علی کے اوپر جو گلاب کا پھول گلے گا ہر آج بھی کہے گا کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی فرقے کا ہو کسی بھی طبقے کا ہو ارے میرانی صاحب نے بھی تو یہی کہا ہے کہ گلاب پھول نگینا ہے جو سب پھولوں میں اسی طرح محمد صبیح رسولوں میں ہم ملاحظہ کریں گلاب پھول نگینا ہے جو سب پھولوں میں اسی طرح محمد صبیح رسولوں میں اور کلی سے پھول کیا پھول سے گلاب مجھے خدا نے کر دیا ذرے سے آفتہ مجھے ہم ملاحظہ کریں تو گلاب کی تعریف کیوں ہوئی اب جو طبقہ دے گے گا جو فرقہ دے گے گا تو کہا علی کی مثال بھائیوں ہی سمجھو جو ہر ایک تعریف کر رہا ہے اس کی مجبوری ہے تعریف کرنا ڈاکٹر آنیتہ رائے نے یہ ایک ہندو ہے لیڈی لندن میں رہتی اور شہزادی زینب میں کتاب لکھ چکی اور مولا علی پہ بھی کتاب اس نے لکھی اس کا ایک جملہ میں آگے خدمت عرض کر رہا ہوں ملاحظہ کریں ایک غیر مسلم اپنے کتاب میں ایک جملہ لکھتی ہے اور اس کو حوالے کے ساتھ لکھا کہا علی کی ذات تو وہ ہے کہتی کوئی بھی ایک بار دل سے دیکھیں دل الگ ہے زبان الگ ہے کوئی بھی ایک بار دل سے یعنی مدد کہہ دے تو کہا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے روح طہارت کے سمندر میں گھوتا لگا کر آ گئی سالواز بڑھے ہو یعنی یعنی ایک باواز بلند سالواز بڑھے ہو محمد علی محمد ایک بار یعنی مدد تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے روح طہارت کے سمندر میں گھوتا لگا کر یہ بات تو واضح ہو گئی کہ علی اس شخصیت کا نام ہے اس گلاب کا نام ہے جس کے سب ہی تعریف کریں تو تعریف کرنا محبت کی دلیل نہیں ہوتی ہے یہ پھر کل ارز کروں گا تعریف کرنا ہی خالی محبت کی دلیل نہیں ہوتی ہے بھے یاد رکھئے گا اگر گلاب کی تعریف ہے تو ان کانٹوں کو ضرور سمجھنا ہوگا ملاحظہ کریں گلاب کی تعریف ہے تو کانٹوں کو ضرور سمجھنا ہوگا پھر کل ارز کروں گا بھے اتنا کہ آپ دیکھ لیجئے تاریخ کے جملے ہیں جو میں ارز کر رہا ہوں تاریخ نے لکھا جب علی کی شہادت کی خبر شام پہنچی تو اس نے کہا کہ آج علی نہیں گئے علم اور فیصلوں کو موتا ہو یعنی آج علم چلا گیا اس کا مطلب علی تھے ہی ایسے کہ دشمن تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے علامہ اولاد اہدر فوق بالکرامی ان کے کتاب پڑھئی ہے زبہ عظیم اس میں لکھا ہے شام کا حاکم اس کا وزیر اور اس کا بیٹا یزید تینوں دربار میں بیٹھے کہا وقت تو نہیں گھڑ رہا ہے اب دیکھئے میں نے کتاب کا حوالہ بھی دے دیا کہا پھر کہا چلو علی پر اشار کہے جائے علی پر شیر کہے جائے تو اس کا مطلب ہے شیر کہنا علی کی تعریف کرنا بھی محبت کی دلیل نہیں ہے یاد رکھئے گا اشار کہنا شیر کہنا بھی محبت کی دلیل نہیں ہے میں تو یاد سے تین شیروں کا ذکر کر رہا ہوں تاریخ آپ پڑھ لیجئے تاریخ نے لکھا امیر شان کے وزیر سے بہتر مولا علی کی شان میں کسی نے قصیدہ کہا ہی نہیں فساحت و بلاغت کے اعتبار سے عدب کے اعتبار سے اتنا اچھا قصیدہ مگر کب لائیا جب امام حسن کا دور تھا آیا گوڑے پر سوار ہو کر تم کے نس سے جبکہ وزیر ہے مگر شاعر جب شیر کہتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ سننے والے ہوں میں ملاحظہ کریں یہ کہا ہے تو کوئی سننے والا ہوں تو وہ آیا امام حسن کو جھک کر سلام کیا آجو کہ کیا بات ہے کہ مولا آپ کے بابا کی شان میں قصیدہ کہہ کے لائے گا تو ہر شاعر اگر جنت چلا جائے تو یہ بھی جائے گا ہر شاعر اگر شاعری کی بھی نہ پچھائے تو یہ بھی تو جائے گا اب آپ دیکھیں سلام کیا کہا آپ کے بابا کی شان میں قصیدہ کہہ کے لائے گا اور ابھی تازہ کہہ کے لائے گا کا سنا پڑھ لیجئے کتابوں میں علماء سے پوچھ لیجئے گا جو قصیدہ سنایا ہے تو امام بھی جھومنے لگے کیا کہنا قصیدے گا فساد و بلاغت کا امام کے ایک بوڑے صحابی بیٹھے تھے انہوں نے کہا جب تب مولا کو دے دیجئے تو امام نے فرمایا کہ ہی نہیں ہے کہ ہی سے آئے گا تو دے دے ہی نہیں تو جب اس نے قصیدہ سنا دیا تو اب مولا حسن نے فرمایا بھئیہ بیچے گا جملے پڑھئے تاریخ کے بیچے گا کہا مولا بیچنے ہی کے لیے تو لایا ہوں شام میں کوئی گہگ ملا ہی نہیں شام میں کوئی جوہری ملا ہی نہیں تب ہی تو مدینہ آیا ہوں زبر کر کے مال بیچنے کے لیے کہ قول قیمت کیا ہے کہ مولا ہزار دینار دیکھیں درہم الگ ہے دینار الگ ہے دس درہم کا ایک دینار ہوتا تھا اس وقت ایک دینار کی قیمت بہت زیادہ ہوتا تھا بہت سامان پندرہ دن کا مل جاتا تھا تو ہزار دینار بہت ہو گئے کہا مولا ہزار دینار جائیے اچھا ہزار دینار قصیدہ کو بیچے گا اسی صحابی سے کہا انہوں نے کہا تھا مولا کو دے دیجئے کچھ پریشانی ہے تو امام نے کہا تھا ابھی نہیں ہے تو انہیں سے کہا پھر یا جاؤ فلاں کمرے میں حجرے میں ایک ٹھائلی رکھی لے کے آجاؤ اب یہ چلے تو کہنے لگے ابھی میں نے مانگا تھا ابھی تو امام کہنے تھے ہاں ہی نہیں یعنی وہ یوں سمجھنے لگا کہ جیسے ہم کسی کے گھر میں قرضہ لے کے جان لینے جاتے ہیں یا مانگنے جاتے ہیں جیب میں رکھے ہوتے ہیں انسان کہہ دیتا نہیں ہے تو جیسے ہی اس نے کہا کہ ابھی میں نے مانگا تھا تو امام نے کہا تھا نہیں ہے اور ابھی مجھ ہی سے کہہ رہے ہیں کہ فلاں کمرے میں چلے جا اور ایک ہزار کی ٹھائلی رکھی ہے تو امام نے فرمایا شک نہ کر صحابی ہے میرا شک نہ کر جب میں نے پہلے کہا تھا کہ نہیں ہے تو نہیں تھے لیکن اب جب میں کہہ رہا ہوں وہاں ہے تو ہائے ہم بھلا ہے جا کہہ رہے ہیں ہائے ہائے آپ جب میں نے کہہ دیا وہاں ہے تو ہائے ہاں مہنے بڑھے تھے ہم جو بول دیں وہ ہو جائے یہ ٹھیلی دیں دیں اور اس نے پھر دستی سلام کیا مولا آپ دیکھیں اس کو تو گہد مل گیا سامان بیچ دیا نا پھر گوڑے پہ سبار ہو اب انہوں نے کہا مولا دو چار ایسائی آ جائیں تو سہری دولت سمیڑ نہیں جائیں گے یہ اہلِ بیت کیلئے اس کے میں نے کتاب میں جملہ پڑھا ہے کہ یہ ناک کی حیثیت رکھتا تھا بس اتنا عبیات کہا مولا یہ اتنا دشمن کٹر اور آپ کو آپ نے اس کو ایک ہزار دن سما دیئے ایک قصیدے پر ایسے دو چار آ جائیں دشمن اور قصیدہ آپ کے بابا کی تعریف کرنے لگے وہ تو سب سمیڑ لے جائیں گے امامِ ازر مسکرانے لگے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے میرے نانا رسول نے فرمایا ہے میرے نانا رسول نے فرمایا ہے جو ہم اہلِ بیت کی شان میں ایک شیر کہے گا جنت میں اس کا ایک مکان بنے گا کہا مجھے نہیں معلوم یہ میرے نانا نے حدیث فرمائی ہے جو ہم اہلِ بیت کی شان میں ایک شیر کہے گا جنت میں اس کا ایک مکان بنے گا اس میں میرے نانا نے یہ شرط نہیں لگائی کہ ہندو کہے کہ مسلمان کہے کہ سکھ کہے کہ عیسائی کہے کہ دوست کہے کہ دشمن کہے اپنا کہے کہ بیگانہ کہے کوئی بھی کہے جو حمیلِ باہد کی شان میں ایک شیر کہے گا جنت میں اس کا ایک مکان بن جائے گا تو میں نے اس کا نظرانہ نہیں دیا اس کے شیروں کو خرید لیا میں کیا عرض کر رہا ہوں اس کے شیروں کو خرید لیا اگر میں نہ خریدتا تو یہ بھی حجر میں جنت کا طلبگار بن جاتا سلامت بڑے محمد آلِ محمد اگر میں نہ خریدتا تو یہ حجر میں جنت کے طلبگار بن جاتا آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ جو اہلِ باہد کی شان میں شیر کہے جنت میں اس کا ایک مکان تو سنو جن کو نہیں دینا ہے وہاں ان کو کسی نہ کسی بہانی یہاں زیادہ تلوا دیا جائے گا تاکہ ان کا عجر ہو جائے اور تم ہمارے اور ہم تمہیں یہاں بھی دیں گے وہ تمہیں وہاں بھی عطا کریں گے ہم تمہیں دونوں جگہ عطا کریں گے بازیدو آخری جملہ عرض کرو وقت ہو گیا بس سمجھنیجئے فلسفہ یہ عزادہ داری ہے ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اپنی بات اپنے محصد اپنا کہنا دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں یاد رکھئے گا یہ ایک عجیب چیز ہے اور میں کہتا ہوں میں نے کتاب میں پڑھا ہے دنیا میں مجمع امام حسین کے نام پر جتنا جمع ہو جاتا ہے کسی کے نام پر اتنا آتا ہی نہیں آپ پورے رمضان شب قدر پڑھا دیجئے کروا دیجئے دیکھیں کتنا مجمع ہے نام حسین میں کشی جائے اب آپ دیکھیں رات و رات مجلس ہے اور جلوس اور جیسی تھکاوت ہونا چاہیے بھی اسی ہوتی بھی نہیں یہ یاد رکھئے گا نام حسین میں ایک چاشنی ہے تو عزیزوں ایک جملہ اور کہہ دوں یہ ابھی میں ایک خبر پڑھ رہا تھا اخبار میں کہ اس پہ سروے ہو رہا ہے کہ ہندوستان میں کئی سو عرب روپیہ کئی سو عرب روپیہ نام حسین پہ خرج ہو جاتا ایک نامی کی جو رفتار سست پڑھی تھی محرم میں اُبھر کر آگے آگے جو سست پڑھی تھی اُبھر کر آگے آگے میں کتنوں کو روزگار ملا دیکھیں نام حسین پر کھانا بنتا ہے لکڑی والوں کا حلق گیس والوں کا حلق چاوال والوں کا حلق گوش والوں کا حلق آٹے والوں کا حلق اب آپ ملاحظہ کریں ویڈیو گرافی حلق فوٹو گرافی حلق مائک والوں کا حلق کپڑے والوں کا حلق پنگے والوں کا حلق کیا کیا آپ دیکھ لیجئے نام حسین ہے جو ایک نامی کو چلا رہی ہے اب آپ ملاحظہ کریں یہ نام حسین ہے آپ سوچ لیجئے ان دس دنوں میں نے سوا دو مہینے میں عربوں کھربوں لوگ نام حسین پہ سفر کرتے ہیں خلی کوئی ہوای جہاز سے آ رہا ہے کوئی ٹرین سے آ رہا ہے کوئی بس سے آ رہا ہے کوئی اپنی گاڑی سے آ رہا ہے اور سب وطن آ جاتے ہیں جب آپ دیکھئے ہر آدمی جب محرم ہوتا ہے تو وطن کا روح کرتا میں بہت دیکھے گیا پانچ گھر ہیں وہ بھی کہے گا مولانا ہمارے ہاں بہت اچھا محرم ہوتا ہے دیکھئے پانچ گھر ہیں وہ بھی یہی کہے گا مولانا ہمارے ہاں بہت اچھا محرم ہوتا ہے جہاں محرم کا چاند نکلا انسان وطن کی طرف راستہ دے ہم اپنے وطن جائیں اس کا مطلب ایک وہ چاند نکلا تھا جب وطن والے بے وطن ہو گئے مگر انہوں نے کہا ہم بے وطن ہو گئے تمہیں بے وطن نہیں ہونے دے جہاں محرم کا چاند نکلتا ہے حسین کی یاد آنے لگتا ہے معزیزو یہ یاد رکھئے گا یہ جو نام حسین پر خرج ہو رہا ہے وہ جائے دولت کی شکل میں ہو وہ جائے وقت کی شکل میں ہو وقت بھی قیمتی ہوتا ہے اس کا عجر یہاں جو بھی ہے لیکن وہاں عجر عظیم ملے چھڑے امام نے فرمایا تھوڑا عجر نہیں ملے گا وہاں پہلا عجر ملے کہا مولا کیا عجر ہے میں ایک دو عجر بتایا جاروں جو میں نے کتاب میں پڑھا معزیزو نے فرمایا اس کا پہلا عجر تو یہ ہے کہ جب میدان محشر میں کہیں سایہ نہیں ہوں تو جو نام حسین پر دنیا میں قربان رہتے ہیں ان کے لئے اللہ کی طرف سے سایہ ہو جائے اور حشر میں ہر آنکھ رو رہی ہوگی پریشانی کی عالم کی وجہ سے پریشانی کی وجہ سے ہر آنکھ روئے گی لیکن امام فرماتے ہیں جو آنکھ یہاں میرے جد حسین کے غم میں روئی ہے وہ وہاں ہے دیکھیں بڑے عجیب مسئل کل میں اس کے آگے اور عرض کروں گا مولو میں پوری بات عرض نہیں کر سکا اسی لئے امام نے فرمایا ہے زیارت کا حکم ہے کہا ہے کہ زیارت کرنے جاؤ ہم دیکھیں کسی چیز کا تقابل نہیں کرتے ہیں ہمارے اکثر لوگ نماز اور اہلِ بیت کا تقابل دیکھیں تقابل کا مطلب ایک کو نیچہ کریں گے اہلِ بیت الگ ہے نماز الگ ہے مگر بات ایک جملہ کہہ دوں کچھ ایسی بھی ذاکری ہے کہ جہاں اہلِ بیت کے ذکر کو کم کیا جاتا ہے وہ بھی ہمیں پورا لگتا ہے کم نہیں کرنا جائے وہ کہاں نماز عبدالعہ کے حسین اور کربلا میں امام حسین نے نماز بچائی یہ جو جملہ ہے کسی کو پورا لگتا ہو یا نہ لگتا ہو مگر میں سن لیتا ہوں تو میرا خون کھول جاتا ہے کربلا میں حسین نے نماز کے لیے جاننے ارے خالی نماز اگر بچانا ہوتی تو کربلا میں حسین کا باس کافی تھا آپ پڑھئے کتاب ہے کربلا میں حسین نے اللہ کی توحید بچائی اللہ کا عادل بچایا نبیوں کی نبوتیں بچائی اگر نبوتیں نہ بچائی ہوتی تو یہ آپ دیارت میں کیوں پڑھتے آئے آدم کے وارث حسین تک پر میرا سلام اے نو کے وارث اللہ کی بہتت بچائی اس لیے کہ یدید کہہ رہا تھا اللہ کا انکار کوئی محمد پہ الوحی نہیں آئی کوئی اللہ نہیں ہے اور نہ کوئی وحی آئی ہے یہ تو محمد نے حکومت حاصل کرنے کے لیے کھیل کھیلاتا تو اللہ کا بھی انکار کیا نا ہاں نا تو حسین نے کربلا میں اللہ کی وحدت بچائی نبیوں کی نبوتیں بچائی رسولوں کی رسالتیں بچائی اور امامتوں کو بچائی نیو سمجھئے حسین نے کربلا میں وحدت کے قلعے کو بچایا بس میں مثال سے واضح کر دوں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا یہ ہم آزا خانہ رہنے نہیں دیں گے وہ کہا آئے کچھ لوگ توڑنے کے لیے دس نوجوان اسی مجلس سے اٹھے انہوں نے کہا نا ہم اسے توڑنے نہیں دیں گے اور برابر گلڑائی ہوئی وہ دس نوجوان شہید ہو گئے اور پولیس آگے اس نے بچا لیا پورا آزا خانہ بچ گیا آزا خانہ بچایا نا ان نوجوانوں نے اب ایک زاب روتے ہوئے آئے کہ ان نوجوانوں کی قربانی کا کیا کہنا ان پہ لاکھوں سلام ان لوگوں نے لاؤڈ سپیکر بچا لیا اور یہ مائک بچا لیا یہ ممبر بھی بچا لیا اور یہ کالین بھی بچا لیا ان کا کیا کہنا یہ پنکھا بھی بچا لیا یہ گھڑی بھی بچا لیا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا ان نوجوانوں نے گھڑی کے لیے جان دی تھی یا مائی کے لیے جانتی تھی یا ممبر کے لیے جانتی تھی یا کالین کے لیے جانتی تھی یا گھری کے لیے جانتی تھی انہوں نے تو یہ پورے آزا خانے کے لیے جانتی تھی ملاحظہ کریں یہ پورا آزا خانہ بچایا اب چونکہ اسی کے اندر مائی تھا وہ بھی بچ گیا ممبر تھا وہ بھی بچ گیا کالین تھی وہ بھی بچ گئی گھری تھی وہ بھی بچ گئی پنکیتیں وہ بھی بچ گئے تو حسین نے کربلا میں اللہ کی وحدت کو بچایا نبیوں کی نبوتوں کو بچایا رسولوں کی رسالتوں کو بچایا اسی اللہ کے تلے کے اندر نماز تھی وہ بھی بچی روزہ تھا وہ بھی بچا حج تھا وہ بھی بچا زکاة تھی وہ بھی بچی تو خالی نماز کے لیے دیکھیں یہ توہین ہے خالی نماز کے لیے جان نہیں تھی اللہ کی وحدت کو بچا ہے یہ حسین کا ذکر تھا بس حضیدو یاد رکھئے میں کہتا ہوں ایک بہادر کے لیے مر جانا یہ بڑی بات نہیں ایک بہادر کو اس کا احساس ہو جائے کہ میری ماں بہنوں کے سروں سے چادریں چینی جائیں گے اللہ اللہ یہ مسائب تو وہ نہیں ہیں مسائب اب شروع ہوئے اللہ اللہ دس می محرم کے بعد جب خیموں میں آگ لگی ہے گیار می محرم کو یہ قافلہ چلا ہے اور کوفے میں پہنچا ہے میں ازادارو ایک جملہ کہوں کہ پانی کا ذکر آپ نے کربلا میں بہت سنا ہوگا ارے شہادت کے بعد سب کی پیاس تو بج گئی لیکن کیا شہزادی زینب کے پیاس بجی کیا سکینہ کے پیاس بجی حضیدوں میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ پانی کا ذکر ملا ہے مگر کہیں پینے کا ذکر نہیں ملا میں تین روایتیں پیش کرتا ہوں مگر تھوڑی تھوڑی روایتیں آپ سمجھ جائیں گے شام غریبہ میں زوجہ اور کی روایت ہے کہ پانی لائی ہے لیکن جب شہزادی زینب نے جگایا سکینہ کو سکینہ پانی پیلو پوپی اممہ کیا میرا چچا باز آ گیا بچے جو یاد کرتے زہن میں وہی جھاک کر بھی بیداری میں بھی آواز دے پوپی اممہ کیا میرا چچا باز آ گیا فورا سے کہا نہیں بیٹی یہ پانی اوزار سے آیا ہے زوجہ اور لے کر آئی ہے کہا پوپی اممہ کیا آپ نے پیا ہے سکینہ بھئیہ حسین نے کہا تھا کہ میری بہن زینب میری سکینہ کو بڑا خیال رکھنا اور اگر کہیں سے پانی مل جائے تو سب سے پہلے میری سکینہ کو پلانا اور دوسرے سکینہ تم سب میں چھوٹی ہو یہ بزرگوں کا دستور ہے کہ جب چیز کم ہوتی ہے تو پہلے چھوٹوں کو دی جاتی ہے سکینہ تم سب میں چھوٹی ہو پانی پیلو دیکھ یہ پانی کا ذکر ہے سکینہ نے وہ کودا لیا اور مقتل کی طرف چلنے لگی آواز دی اے میری بچی سکینہ ارے مقتل میں کہا جا رہی ہے پوپی اممہ آپ ہی نے کہا ہے جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے پہلے اسے پانی پلایا جاتا ہے ارے مجھ سے چھوٹا میرا بھئی آلی ازگر ہے مجھ سے چھوٹا میرا بھئی آلی ازگر ہے میں اسے پانی پلا ہوں گی اب میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ دیکھئے پانی کا ذکر ہے مگر پینے کا ذکر نہیں ہے دادارو دوسری روایت پیش کر رہا ہوں قافلہ ایک جگہ رکا ہے سب اپنے اپنے خیموں میں ہے شمر سب کو پانی پلا رہا ہے بچی پیچھے پیچھے شمر کلیجہ بھلا جا رہا ہے بابا کی شہادت کے بعد پانی کہاں ملا میں یہ نہیں کہتی مجھے سب سے پہلے پلا دیں ارے جب اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا لیں اس کے بعد تھوڑا سا مجھے پانی دے دیں کلیجہ بھوڑا جا رہا ہے شدت تشنگی بھٹی جا رہی ہے شمر نے کوئی جواب نہ دیا جب سب کو پانی پلا چکا ناکوں کو بھی گھوڑوں کو بھی پانی پلا چکا کہا سکینہ کوزہ لے لو آگے بڑھاؤ سکینہ نے کوزہ آگے بڑھایا سنگ دل نے سارا پانی زمیر پر ڈال دیا بچی نے گربلا کر رکھیا اے میرے ججا با دیکھئے پانی کا ذکر ہے مگر پینے کا ذکر نہیں ہے بس آخری جملہ ارد کر رہا ہوں کوفے کا بازار ہے ارے لوگوں کو ہٹایا جاتا ہے حجوم کو ہٹایا جاتا ہے تو قافلہ آگے بڑھتا ہے اللہ کسی غم میں آگ کو نہ رولائے سوائے غم مظلومے گربلا کے بس ایک بار قافلہ آگے بڑھا ایک پوٹے کے سامنے شہزادی کا ناکہ رکھا شہزادی زینب کے ہاتھوں میں سکینہ کی تماجے کھائی ہوئی سکینہ کرتہ جلا ہوا ہے عجب انداز ہے بس حضی اللہ اللہ کسی بچی کو وہ دن نہ دکھا ہے جو سکینہ نے دیکھا ہے ایک طرف بابا گسر ہے ایک طرف پھپی کی مایوسی ہے ایک طرف بھائیاں سجاد ہے جن کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں ایک طرف اممہ رباب ہے جن کے ہاتھ رسی سے بندے ہوئے ہیں بس ایک بار سکینہ نے آواز دی پھپی اممہ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں میری بیٹی کیا کہنا چاہتی ہے مجھے پیاس بارے ڈال رہی ہے سکینہ اگر پانی ہوتا تو تیرا بابا پیاسا جو مارا جاتا تیرے ججا کے شانے جو غلم کیے جاتے بچی نے سر کو جھگایا مگر کوٹے پہ معظمہ میں ڈھی ہوئی تھی دیکھئے پانی کا ذکر ہے مگر پینے کا ذکر نہیں ہے کہا بی بی تمہاری بچی پیاسی ہے ہم ابھی پانی پلاتے ہیں یہ کہہ کہ سینے خانہ میں آئی اور ایک کوزہ آب لے کر آگئی می بی اپنی بچی کو پانی پلا دو شہزادی نے سکینہ کے ہاتھ میں کوزہ دیا اے میری بچی پانی پی لے بس جیسے ہی کوزہ سکینہ کے ہاتھ میں آیا کوٹے میں بیٹھے ہوئی معظمہ نے آواز دی بی بی اس بچی سے کہہ دو کہ پہلے پانی پی لے اس کے بعد ہمارے لئے دعائیں گرا دے اللہ اللہ زینب نے کوزے پہاتھ رکھ دیا اے میری بچی سکینہ پہلے معظمہ کی دعا گرا دے اس کے بعد پانی پینا بتا تیری دعا کیا ہے کہ پہلی دعا ہماری یہ ہے کہ جیسے تم لوگ یتیم و اثیر ہوئے ہو ہمارے بچے ایسے یتیم و اثیر نہ ہو بس ایک بار سکینہ نے وہ جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا سر کو آسمان کی طرف اٹھایا اے میرے پروردگار جس طرح ہم یتیم و اثیر ہوئے ہیں اس معظمہ کے بچے یتیم و اثیر نہ ہو بتا تیری دوسری دعا کیا ہے کہ مجھے رسول کے مدینے جانا جلد نصیب ہو شہزادی نے جب مدینے کا نام سنا وطن کا نام سنا تڑپ گئی حضیزو وطن کی بڑی محبت ہوتی ہے بس ایک بات جہے وطن کا نام سنا کہا بی بی مدینے جا کر کیا کرے گی کہا مدینے میں میرا شہزادہ حسین رہتا ہے مدینے میں میری شہزادی زینب رہتی ہے میں ان کی زیارت کو جانا چاہتی ہوں کہا اگر شہزادی زینب کو یہاں دے گے گی تو کیا پہچان لے گی کہا کیسی باتیں کرتی ہو ارے یہ کہا نام حرموں کا مجمع کہا میری شہزادی زینب کہا والی کی دولاری بینڈی زینب اب تابع زبت نہ رہی کوڑے کے سامنے شہزادی ہے پیرے سے بالوں کو ہنایا اے امب حبیبہ ارے یہی زیزادی زینب وہ نیزے پسر حسین یہ حسین کی سکینہ اے امب حبیبہ ہم مدینے کی دعا نہ کرنا ہم گربلا میں لن گئے فاطمہ کا گھر اجڑ گیا میرا کوئی نہ رہا اے امب حبیبہ سکینہ گوپانے زیادہ فرما کہ اللہ حاضرین میں جتنے بھی مومنین موجود ہیں اور ان کی جو حاجتیں ان سب کی حاجتوں کو قبول پوری دنیا میں جہاں جہاں مومنین موجود ہیں جان مال عزت نام اس کے حفاظت فرما عزائے حسین کو فروغ عطا فرما دشمنان عزا کو نیست و نابود فرما یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہم سب لوگوں کو آل محمد کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کا حشر محمد آل محمد کے ساتھ فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے انسار میں شمار فرما آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ قلو اللہ کی طلاعات فرما کر مرہوم سید تجمع الحسین ابن سید محمد قاسم اور مرہومہ کنیز بطول بنت سید امیر علی اور سید حیدر حسین ابن بنیاد حسین مرہوم کے نام سے پڑھ گیا شکری بطول 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 بط